ایک دن ذکر آسکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ایک درویش آیا اپنی درویشانہ شان لے کر کے اور محفل میں چلانے لگا کیا شیخ میری فلاح حاجت تھے مجھے دو مجھے دو حولت محبوب الہی نے فرمایا جا میری جوتی پڑی ہے اٹھا لے اپنا کام پورا کر لے اٹھا لے اپنا کام پورا کر لے درویش نے تو جوتی کو اٹھا لیا باہر نکلا کہا بڑے سخیداتا تھے بڑی سخاوت سننکھا تھا یہ جوتی ہے یہ لگڑے کی جوتی یہ ہم لے کے کہا جائیں ہماری حاجت اس کو بیچنے کے بعد بھی پوری نہ ہوگی ابھی یہ خانکہ سے نکلا ہی تھا تھوڑا چلا ہی تھا سامنے سے دیکھتا کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر خسرو تشریف بلا رہے ہیں خسرو تشریف بلا رہے ہیں کون لارہا ہے امیر خسرو تشریف لارہے ہیں جب اس کے قریب سے حضرت خسرو کا گزر ہونے ہی والا تھا اپنے حباب سے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد کی بھو آ رہی ہے میرے مرشد کی بھو آ رہی ہے وہ درویش نے سن لیا خسرو کیا کہہ رہے ہو کہا مجھے میرے مرشد کی بھو آ رہی ہے کہا محبوب الہی ترکی خانکہ میں یہاں کہاں ہیں تو کہاں سے آ رہا ہے کہا میں آپ کے مرشد کے پاس سے آ رہا ہوں کیا کوئی بات مرشد کے پاس رکھا تھا کہا ہاں ہاں اس حاجت سے گیا تھا پھر کیا ہوا تو پورا واقعہ اسے بیان کیا کہا میں نے حاجت بیان کی تو نہ کہاں میری جوتری گھٹھا لے جاں اب بتاؤ خسرو میں اس کو لے کے کہاں جاؤں اپنی حاجت کو پوری کیسے کروں کہا آ ادھر یہ لے اشرفیوں کی تھیلی لے یہ مجھے انعام اکرام میں ملا ہے یہ مجھے انعام اکرام میں ملا یہ اشرفیوں کی تھیلی تو لے کہا کتنا ہے کہا تیری حاجت سے زیادہ ہے تیری حاجت سے زیادہ ہے لے اور میرے مرشد کی جوتی مجھے دے دے میرے شاہ کا چپل مجھے دے 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 دیا تو روپیہ لے کے چل گیا اشرفیہ لے کے چلا گیا یہ مرشد کا جوت ہے اپنے سر پہ لیے اپنے سر پہ لیے رکس کرتے ہوئے خان کا ہے مرشد میں پانچے ہزاروں کا حجوم لگا ہے عقیدت مندوں کا حجوم ہے اسی حجوم کے ایک حصے میں ہمیرہ خسرو اپنے مرشد کی جوتی لیے کھڑے ہیں محبوب الہی کی نگاہ پڑی کہا خسرو میرے قریب آؤ اپنے سینے سے جوتی کو لگا لیا دل سے لگا لیا کیا لے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں خسرو جانے محبوب الہی دانے پہنچے کہا خسرو یہ تو جوتی میں نے فنا درویش کو دیا تھا تم کو کیسے بھی لگئی کہا حضور میں جب آ رہا تھا تو بڑا غمغین جا رہا تھا راستے میں ملاقات ہوئی ساری کی شروعان کی مرشد سے میرے پاچ جتنے کوفے تہائف تھے میں نے سب اس کو دے دیا اور یہ جوتی لے لیا پہنچے محبوب الہی نے فرمایا عزیزو عشق اپنے مرشد سے کرو تو کیسا کرو اپنے شایخ سے کرو تو کیسا کرو کیسا کرو عزیزو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں اے خسرو میری لگڑی کی جوتی چند پیسو اٹھو اور تو نے اتنا ڈھیر سارا دے ڈالا اسے لکپتی بنا دیا تھی لاکھوں اشرفیاں دے ڈالی اور میری تو چھوٹی تھی جوتی تھی معمولی سی جوتی تھی اس کو تُو نے اتنا کنکنگ بنا ڈالا اتنی دولت دے کر کے تُو نے جوتی کو خرید لیا دوستو آج کا مرید ہوتا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا اور کہتا ہاں بہت بڑی گلتی کرتے آ رہے ہیں وارے خسرو وارے خسرو کیا جواب دے رہے ہیں کیا جواب دے رہے ہیں کہاں مرشید خسرو سے گر خطا ہو جائے تو معاف کر دینا اے میرے آقا اس جوتی کے سامنے اس دولت کی کیا ہے اسی آج اگر خسرو کو جان دینا پہتی تو جان دے کر کے آپ کی جوتی کو لے لیتا اللہ اکبر اللہ اکبر میں جان کو قربان کر دیتا ہے اسے لینے کے لیے اس جوتی کو لینے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اتنا سنہ تھا مرشید کھڑے ہوئے اپنے سینے سے خسرو کو لگا کر اور اپنے تمام ہزار ہا ہزار اس شاق کے درمیان ان اولیائی کرام کے درمیان فرماتے کیا ہیں کہ اے لوگوں سنو ہم نے تم سبوں کو مرید بنایا ہے لیکن خسرو میرا مرید رہی ہے بلکہ میری مراد ہے میری مراد ہے اور ایسی مراد ہے کہ جب روز محشر میرا رب سے پوچھے گا کہ نظام تو میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آیا ہے تو میں اپنے خسرو کو پیش کر دوں گا اپنے خسرو کو پیش کر دوں گا عزیزو عزیزو کیا ناز ہے شیف کو اپنے مراد پر کیا ناز ہے کیا کرم کی بات پر جولہا شیف کو اپنے خرواد نہیں ہے گر نے خچ sporty میں چالب جولہا شیف جسر